اسلام علیکم ویوز آج کی ریسپی ہے کوفی لورز کے لیے کوفی بنائیں اور اٹینشن فری ہو جائیں ہفتوں استعمال کریں نہ ہی آپ لوگوں کو پھینٹنے کی جنجٹ ہوگی اور نہ ہی اب آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا انتظار کوفی بنانے کا آج انتہائی فلفی اور کریمی طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں تو کوفی تو بنیں گی ہی ساتھ ہی میں آپ کو اس کی ڈیکوڈیشن بھی کرنا سکھاؤں گی جس سے آپ کے مہمان سرپرائز ہی رہ جائیں گے ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے کوفی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو انتہائی مزیدار ریسٹورینٹ سٹائل بجٹ فرینڈلی کیپوچی نے بنانے کے لیے سب سے پیدے تو لیں گے ایک ڈوم شیپ کا بول ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ساشے پیک استعمال کیا ہے کوفی کا تو میں نے یہاں پہ یہ چار ساشے یوز کیا ہے تیس روپے کا ایک ساشے ہے یہ آپ کوئی سی بھی کوفی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کی اب اس بول کے اندر ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کوفی یعنی ایک ساشے میں سے نکلا تھا ہاف ٹیبل سپون تو چار ساشے میں سے ٹو ٹیبل سپون کوفی نکلی ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون چینی جو کہ برابر کونٹیٹی میں ہوگی اور اتنا ہی یعنی ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر نیم گرم پانی ڈال دیں گے تھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے تو چلیں جی اب اس کو پھینٹ لیتے ہیں پھینٹ لے کیلئے آپ کے گھر میں ایک بیڈر تو لازمی ہوگا تو آپ اسے اس طرح سے ایک ہی ڈریکشن میں بس گھماتے ہوئے پھینٹے جائیں تو آپ کو بہترین ریزلٹ مل جائے گا کچھ ٹائم کے بعد بس ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا کافی آپ کی پھینٹ جائے گی لیکن میں آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو ٹائم کو بچانے کے لیے اور اپنی محنت کو ہاتھ کی بچانے کے لیے یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے الیکٹرک بیٹر کا تو اس سے یہ کام چھٹکیوں میں ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے جی بس مجھے دو سے تین منٹ ہی لگے ہیں تو بہترین کافی میری تیار ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھئے کتنی تھک ہے تھوڑا سا میں اسے اور بیٹ کروں گی تو جو لوگ کیک وغیرہ بنانے کی میری ریسپیز دیکھتے رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہوگا کہ بلکل اسی طرح سے ہم کریم کو بھی بیٹ کرتے ہیں ویپنگ کریم کو تو اسی اسٹائل میں ہم کافی کو بھی بیٹ کریں گے الیکٹرک بیٹر کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھئے جی دو سے تین منٹ کے اندر کافی ہماری فلفی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب بہت سے لوگ آپ میں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے گھر میں تو الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں پہلا اپشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ہینڈ ویسٹ کر استعمال کریں وہاں ٹائم تو تھوڑا زیادہ لگے گا مگر آپ کو ایک دم پرفیکٹ ریزرٹ ملے گا تو یہاں پر دیکھئے جی کافی کو پھینٹتے ہوئے صرف اور صرف مجھے تین منٹ لگے ہیں کافی کتنی اچھے طریقے سے کلر چینج کر چکی ہے کلر اس کا بلکل لائٹ سا ہو چکا ہے جیسے جیسے آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے کافی کا کلر لائٹ ہوتا جائے گا اور یہ فلفی ہو کے اس طرح سے پھولتی جائے گی اس کا ٹیسٹ بھی مزید اچھا ہوگا کڑواپن بھی ختم ہوگا تو یہاں پر دیکھئے جی مجھے مشکل سے تین سے چار منٹ ہی لگے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی کتنی سوفٹ پیکس بن رہی ہیں اور بلکل بھی یہ بیٹر سے نیچے نہیں گر رہی اس میرے کہ ہماری کافی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب بیٹر کے ساتھ جو کافی لگی ہے تو اسے کس طرح سے صاف کرنا ہے تو اس کے لئے میں ایک ٹپ آپ کو دوں تو یہ دیکھئے بلکل سلو سپیڈ پر چلا کے اسے ہلکا سا آپ نے اس طرح سے اوپر اٹھاتے جانا ہے تو یہ دیکھئے جی اب میں بیٹر کو آف کر دوں گی تھوڑا سا اسے اس طرح سے چلنے دوں گی تو یہ دیکھئے اس کے بلیڈزوں ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہو چکے ہیں جو کہ ویسے صاف کرنا تھوڑا مشکل تھا تو یہ دیکھئے یہ کافی حد تک صاف ہو گئے ہیں اب میں بیٹر کو ہٹا دوں گی اور اس کافی کو میں سیو کر لوں گی تو کافی تو ہماری ایک دم پرفیکٹ کریمی اور فلفی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین ٹیکسٹر آیا ہے اس کافی کا اب آپ اس کو ایک ہفتے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کافی بنائیں اور اس کو ایک ایر ٹائٹ جار کے اندر یا پھر کسی ایر ٹائٹ بوٹل کے اندر ساری کافی بھر دیں اور کور کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہفتوں خراب نہیں ہوگی جب آپ کا دل چاہے کافی نکالیں مزیدار سی کافی منٹوں میں تیار کر لیں تو چلیے اب کافی کو تو پھینٹ کے میں نے رکھ دیا ہے اب اس کو بنانا کیسے ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ فل فیٹ کریم والا دودھ لیا ہے دودھ کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے اور اس کو وائل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب اگر آپ اس میں تینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سٹیج پر اس میں تینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ تینی پسند نہیں سٹرونگ کافی پسند ہے اس لیے میں اس میں تینی ایڈ نہیں کر رہی اب میں اس کو اس طرح سے پھینٹتے ہوئے پکاؤں گی دودھ کو ایک سے دو عبال آنے تک تاکہ دودھ جو ہے ہمارا اچھا سا کریمی اور جاگدار ہو کر فلفی ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے جی میں نے دودھ کو تین سے چار عبال دلالیا تھے پھینٹتے ہوئے اب گرم دودھ ہمارا تیار ہے اب آپ اپنے فیورٹ کپ میں ایک ایک ٹیبل اسپون کافی جو کہ ہم نے بیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈالیے اب اس کے اوپر گرم گرم دودھ ڈالیے اور دودھ کو آپ نے تھوڑا ہائٹ سے ڈالنا ہے یعنی دودھ کو تھوڑا اوپر کر کے ڈالنا ہے تو اس طرح ہائٹ سے دودھ ڈالنے سے کافی کافی زیادہ فلفی ہو کر جاگدار بنے گی اب ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کافی کو اس دودھ کے ساتھ اس طرح سے مکس کر لیں گے تو اب اس کی ٹوپنگ کر لیں گے تو اس کے لیے ایک ٹیبل اسپون کافی مزید اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے اور اب ہم کرنے لگے ہیں اس کی بہترین سی ڈیکوریشن ویسے تو آپ اس کریمی سی کافی کو ایز ایز ہی انجوائے کر سکتے ہیں مگر جب اس طرح سے ڈیکوریٹ کریں گے تو پینے والے سرپرائز ہی رہ جائیں گے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے چاکلیٹ سیرپ جسے میں نے پائپنگ بیگ میں فیل کر لیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لی ہے ٹوٹھپک کی مدد میں نے اس کے اندر اس طرح سے چلا دیا ہے اس کو تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سے ہمارے ڈیزائن جو ہیں وہ کریئٹ ہو گئے ہیں کافی کے اندر اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دکھنے میں تو پینے میں بھی بہت مزیدار تھے تو ویورز میں نے کافی کی بہت ساری ریسپیز ٹرائے کی آج کل ایک بوتل والی ریسپی بڑی وائرل ہو رہی ہے چھلنی والی وائرل ہو رہی ہے لیکن ان میں سب سے بیسٹ ریسپی یہی والی مجھے لگی جو کہ بیٹر کے ساتھ سب سے ایزی لی یہ تیار ہو جاتی ہے اگر بیٹر نہ ہو تو پھر آپ اسے مسالہ پیسنے والی مکسی جار میں بھی تیار کر سکتے ہیں بس وہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی نہیں استعمال کرنا بلکہ آپ نے تھنڈا پانی تھوڑا سا اور ساتھ ایک برف کی کیوب ڈالنی ہے کیونکہ مسالہ پیسنے والی ڈبی جب اس میں آپ چلائیں گے اس کو تو گرم ہو جائے گی اور اس میں پھر یہ فلفی نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو تھنڈا پانی یوز کرنا پڑے گا بس یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے ادر وائز بیٹر وڑا طریقہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے بوتل کے سندر سے بھی کوفی کافی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اندر سے نکالنی مشکل ہو جاتی ہے چھلنی کے ساتھ بھی بہت سارا میس کریئٹ ہوتا ہے اور کوفی اتنی فلفی نہیں ہوتی جتنی کے اس طریقے سے ہوئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ اپنا اونس ریویو شیئر کر دیا ہے جو کہ میں نے ان تمام تجربات سے حاصل کیا تو آئی ہواپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اچھے اچھے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی مزے مزے کی نئے نئے ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ